موسیقی حضور اس میں منگول ملفز ہیں یہ کام نویان کے پیٹے کلابہ کوئی اور نہیں کر سکتا تو گاہ جرگتا ہے آئی گول اور تم نے مل کر اچھا کام کیا ہے اور اب مجھے اپنے پنجے کا ہنگاڑ نہیں ہے میں جانتا ہوں اسمان صاحب کی طرف سے ابھی تک کوئی کاروائی نہیں ہوئی اسمان صاحب کو جلدی بتانا ہوگا بابا اگر وہ دیر کریں گے تو میں اسے خود ڈھونوں گی اور میں غدار کو ڈھون کر اسے خود سزا دوں گی اسمان صاحب کے قبیلے کے اندر اور باہر بہت سے دشمن ہیں اب ان کی وجہ سے ہم تکلیف میں مبدلہ ہو گئے ہیں لیکن یہ واضح ہے ان پر بھروسہ کر کے ہم نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے کیا میں اندر آ سکتا ہوں آ جاؤ اجازت چاہتی ہوں بابا اسمان کے سپائی کو کچھ سراخ ملائے اس سے اندازہ ہوا کہ یہ تگاہے نے کیا ہے تو گائے سپاہی تیار کرو ہم کل سورج تلو ہوتے ہی نکل جائیں گے ہم تو گائے کا پیچھا کریں گے جو آپ کا حکم تو گائے تو گائے نویان سے چھٹکار حاصل کرنے کے لیے ہماری بہت سی جانے گئی تھی اور اس کی ہم نے ایک بہت بڑی قیمت ادا کی تھی اب اس کا بیٹا آگیا ہے تو گائے بامسر صاحب تو گائے اگر چاہتا تو مار سکتا تھا مجھے لیکن اس نے عمر صاحب کچھ چنا آپ کو لگتا ہے کہ اس کو عمر صاحب سے کوئی مسئلہ ہے مسئلہ اسے مجھ سے لیکن وہ میری زندگی نہیں قائے سرداران کی ذاہ کو ختم کرنا چاہتا ہے بلکل صحیح وہ نہیں چاہتا کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی کوئی قائے سردار زندہ بچے اور آپ کے بابا کی وسیعت پوری ہو سکے وہ نہیں چاہتا کہ قائے سرداران کی کوئی پیروی کرے افرا دفری چاہتا ہے وہ وہ مسلمان ترکوں کی گردنوں میں اسیری کی زنجیروں کو مضبوط کرنا چاہتا ہے اسمان صاحب کوئی بھی اس کا متحمل نہیں ہو سکتا اللہ کی حکم سے لیکن وہ مجھے کامیاب ہوتے نظر آتے ہیں پیاری بیٹی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ اللہ ایک ہے وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا اس کا کوئی ہمسر نہیں وہ یقتہ ہے وہ کسی چیز کا موتاج نہیں ہے بیٹی بلکہ ہر چیز اس کی موتاج ہے اللہ کی ذات و صفات لا محدود ہیں وہ ہر وقت اپنے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ بغیر کسی وسیلے یا سالس کی ضرورت کے جانتا اور دیکھتا ہے اس کی طاقت ہر چیز کیلئے کافی ہے وہ ہم سب کا خالق ہے وہ تمام کائنات کی ہر شئے کو منظم رکھتا ہے پیاری بیٹی اسلام کا مطلب ہے اللہ کی وحدانیت کو قبول کرنا حضرت عدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی انبیاء پر وہی نازل ہوئی بیٹی اسلام توحید پر مبنی ہے ہر نبی نے لوگوں کو اللہ کی وحدانیت پر یقین کرنے کی دعوت دی اور لوگوں کو اللہ کے احکامات اور ممنوعات سے آگاہ کیا اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کا سلسلہ مکمل کرنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری رسول اور پیغمبر بنا کر بھیجا ہم تمام مسلمان مانتے ہیں کہ سارے نبی حق اور سچائی پر ہیں آخری نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور قرآن اللہ کی طرف سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی آخری کتاب ہے ہم اس میں بیان کی گئی ہر شے پر بلا شک و شبہ ایمان رکھتے ہیں فرشتوں پر تقدیر پر مرنے کے بعد جی اٹھنے پر حساب کے دن یعنی قیامت پر ہم ان سب پر ایمان رکھتے ہیں بیٹی اسلام میں داخل ہونا اللہ کو ماننا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں اور اللہ کی طرف سے وہ جو بھی لائے اس پر ہمیں یقین کرنا ہے ہم اس ایمان کا اظہار کلمہ شہادت سے کرتے ہیں بیٹی ہاں تو اب میری پیاری بیٹی ہم تمہارے کلمہ شہادت پڑھنے اور تمہارے مسلمان ہونے کی گواہی دیں گے اللہ کے حضور اور گواہان کی موجودگی میں تمہاری اپنی مرضی کے ساتھ بینا کسی دباؤ خوف یا جبر کے تمہیں دین اسلام کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے کسی بھی دباؤ کے بغیر اپنے ہوش اور ہواس میں اسلام کو بھول کرتی ہوں کیا تم گواہ ہو بالا گواہ ہوں میں میں بھی گواہی دیتا ہوں اب ہم کلمہ شہادت کی طرف آتے ہیں اور تمہارے اسلام قبول کرنے کی شہادت دیتے ہیں موسیقی موسیقی مبارک بیٹی ہمارے دین کی تعلیمات کے مطابق اسلام قبول کرنے سے ماضی کے تمام گناہ مٹا دیے جاتے ہیں یہ مبارک ترین خوش خبری ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ نے ارشاد فرمائی ہے بھائی جان بیٹھی اور ہمیں حالات سے آگاہ کیجئے آپ کا سونپا ہوا فریضہ پورا کر دیا ہے دندار چچا تاجر سلمان اور ملک سے مسلسل مل رہے ہیں ان کی جو ہر ہر وقت وہ ان سے ہی ملتے رہتے ہیں ان کی برائی ان کے چہروں سے چلکتی ہے عثمان صاحب جب بھی ہم ان کے منو اس چہرے دیکھتے ہیں تب ایک آفت آجاتی ہے ہمارے قافلے پر حملہ ہوا ہے ہمارا سرمایہ زائع ہو گیا حضور انہوں نے دن دھیارے ہم پر سوہت میں حملہ کیا شخص سے انصاف قائم نہیں ہوتا کوئی سر نہیں اتار سکتا اس بنا پر لیکن جرگے پر حملہ دوگائے کا کام ہے جرکتائے کا شکریہ ہمیں اس پہ یقین ہے یہ واضح ہے دوگائے کو قبیلے سے کسی غددار نے خبر دی ہے بلکہ دوگائے اور نکولا میں اتحاد ہو چکا ہے ساوچی بھائی آپ کو یاد تو ہوگا جب ہم چھوٹے تھے تو کوئے کے گڑے میں اکثر سیب پھینکا کرتے تھے تاکہ گلے سڑے سیبوں سے کیڑے نکل چکیں اگر ہم چچا پر شک کے کیڑے کو باہر نہیں نکالتے وہ کیڑا ہمیں کھا جائے گا اس کے بعد ہم سیب کو پانی میں پھینکیں گے اگر تو گائے ہمیں ملے گا اور ہم اس کا سر اتار دیں گے یہ ہم کیسے کریں گے سمجھاتا ہوں ہمارے چچار گندوز بھائی کو پیغام بھیجوا دیجئے کہ یہاں تشریف لائے سوچا میری جان کے دکڑے سوچا میرے پیارے پیار کروں میں تجھ کو ہمیشہ تم ہمیشہ سلامت رو ایک پرندہ اترتا ہے اور ایک پرندہ اڑتا ہے سوچا میری جان کے دکڑے سوچا میرے پیارے جرگے پر حملہ تو گائے نے کیا ہے تمہیں یقین ہے بتیجے ہاں یقین ہے مجھے یہاں تُو کے شکاری کت دیکھو کیسے اور کہاں سے پتا چلا کے ہم لوگ جرگہ بلانے والے ہیں وہ بھی جان جائیں گے چچا ہم پتا کر لیں گے جب وہ اندر گھس گیا تھا تو وہ کسی کو مارے بغیر کیوں چلا گیا آپ کو مارنے کا بھی موقع تھا ان کے ارادے واضح ہیں چچا ہمارے اوپر سے سرداران کا اعتماد ختم کرنا چاہتے ہیں کافر کہہ رہے ہیں اسمان صاحب تمہاری حفاظت نہیں کر سکے یہ سرزبینیں چھوڑ دو وہ اس طرح ان قبائل کو پیغام دے رہے ہیں جو ہماری دعوت قبول کر کے یہاں آئے کہ آپ لوگ یہاں نہ ہوں اب جائیں سوت کے سرداران کو خبر بھیجوا دیجئے گندوز بھائی سپاہیوں کو تیار کیجئے ہم سرداران کے رستوں کی حفاظت کو یقینی بنائیں گے ہم ان کے ساتھ ان سرداران کے قبیلے جائیں گے جیسا آپ کا حکم اور جب صبح ہوگی تو ہم کا راجہ بیل سے گزریں گے اور وہاں سے اکبوت کے مقام پر رکیں گے اور وہاں کا تھنڈا پانے پییں گے دمیر صاحب کو ان کے قبائل میں چھوڑ کر جلد ہی لوٹ آئیں گے انشاءاللہ 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 اور چچا ہماری غیر موجودگی میں قبیل آپ کے سپور دیں تم فکر نہ کرو بھتیجے تم بس سرداران کو خیر خیریت سے ان کے قبائل پہنچاؤ میری آنکھیں بلکل پیچھے نہیں رہیں گی فکر مت کیجئے لیکن اس بار پہلے سے زیادہ مہداد رہنے کی ضرورت ہے تم فکر نہ کرو مجھے بس اتنا ہی کہنا تھا تو پھر ہم آپ سے آپ کی اجازت چاہتے ہیں بلکل جا سکتے ہیں اسمان صاحب حضور لوگوں کا کہنا ہے کہ سوت میں افرت افری مچھی ہے اور اسمان نے جن سرداروں کو دعوت دی تھی ان کا اعتماد دوبارہ آسل نہیں کر سکے گا آپ جانتے ہیں یہ بات جب برتن ایک بار ٹوٹ جائے تو اس میں پانی نہیں بھرا جا سکتا یہ سمجھ لو تم مقصد حاصل کر لیا گیا ہے پچھلی مرتبہ جب اسمان نے سرداروں کو دعوت دی تھی تو وہ سب راستے میں ہی مارے گئے تھے اسمان کی کمزوری کی وجہ سے اس بار عمر صاحب کو نقصان پہنچا اسمان نے اپنی ساکھ کو آگے رکھا تھا لیکن اس نے اسے بھی کھو دیا مگر اب آپ سے وہ کیا چاہتا ہے اپنی ساکھ بحال کرنے کے لیے وہ سرداران کو حفاظت کے ساتھ ان کے قبائل پہنچانا چاہتا ہے وہ راستے میں سرداران کے دیکھ بھال کرے گا اور یہ قبیلہ اس نے میرے حوالے کیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ پر اس کا اعتماد بڑھتا جا رہا ہے اسمان احمق نہیں ہے خاتون اور نہ ہی میں احمق ہوں آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں دن دار صاحب سلیمان کو خبر بھیجنی ہوگی مجھے موسیقی 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 آپ کو بوچھ ہلکا نہیں ہو رہا بلکہ بڑھتا جا رہا ہے اسمان صاحب میرا دل ہم زیادہ ہے کیونکہ میں آپ کی مدد کے لیے کچھ نہیں کر سکتی موسیقی وہ پھر سے کھیل کھیلے گا پھر سے خراب کرے گا ہماری زندگی یوں ہی چلے گی بالا سرداروں کو آپ نے رکھنے کے لیے رازی کر لیا ایسا لگتا ہے کہ آپ کو غدار مل گیا ہے عمر صاحب پر وار کرنے والے نے خود کو ظاہر کر دیا اور کل انشاءاللہ قبیلے کے اندر کا غدار بھی ظاہر ہو جائے گا کس پر شک ہے آپ کو اسمان وہ نام اپنی زبان پر لانا بھی پسند نہیں کرتا اگر اگر تو میرا شک درست نکلا تو پریشان ہی یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا میرے غزب نے اور اس غزب کی شدت نے پریشان کر رکھا ہے آپ کو جس پر شک ہے کیا وہ ہمارا بہت قریبی ہے انتہائی قریبی قریبی ہے ایسا ہی ہے سب سپاہی جمع ہو گئے ہیں تیاری کر ہم تو گائے کے پیچھے جائیں گے ہم بابا کسی ہتیاب ہونے سے پہلے اس کا سر لے کر واپس آئیں گے تم ہمارے ساتھ نہیں آؤگے کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے اس کے بجائے تم یہاں بہدر صاحب کے ساتھ رکو گے کیونکہ میں جانتی ہوں کہ تم کوئی غلطی نہیں کرو گے میرے بابا تمہارے سپرد ہیں ملہون خاتون میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہا ہوں تو گائے بہت طاقتور ہے ایسا مت کریں اعتراض مت کرو تم جو کہتی ہوں وہ کرو آپ اسے کیسے تلاش کریں گی میں پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دوں گی ہر غار ہر گڑھے میں تلاش کروں گی ہر گڑھے میں تلاش کریں گی ہر چیز تیار ہے زفر کے لیے ہر چیز محفوظ ہے جیسے ہی آپ چاہیں گے روانہ ہو جائیں گے عثمان صاحب ہم تیار ہیں شکریہ عثمان صاحب آپ کو وہ غددار مل گیا جس نے میرے بابا کو مارنے کی کوشش کی تھی مل جائے گا ملہون خاتون مل جائے گا فکر مت کیجئے لیکن آپ سے ایک درخواست ہے اپنے بابا کے ساتھ رہی ہے یہ تو ہو جائے گا عثمان صاحب لیکن اعتماد دوبارہ حاصل نہیں کیا جا سکتا مل جائے گا 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 موسیقی موسیقی بلون خاتون آپ کہاں جا رہی ہیں جس نے بابا پر حملہ کیا تھا اسے ڈھونڈنے جا رہے ہیں مجھے معاف کریے گا ہمارے سردار اور آپ پر ہماری جانے کو بان لیکن ہم یہاں کے آس پاس کے رستوں کو نہیں جانتے ہیں تم بلکل ٹھیک کہہ رہے ہو لیکن دشمن ہمیں اچھی طرح جانتا ہے جنہوں نے میرے بابا پر وار کیا ان کا بنیادی مقصد اسمان صاحب کی ساکھ ہمارے اتحاد اور ہم آنگی کو برباد کرنا ہے وہ جانتے ہیں کہ میں اپنے بابا کے نقش قدم پر چلوں گی اور اسمان صاحب کے ساتھ آبادکاری قائم کریں گے بابا کے بعد اگلا حدف میں ہوں گی اور اب وہ میرے پیچھے آئیں گے مطلب خود کو قربان کرنا چاہتی ہیں صرف اپنے بابا کے لیے نہیں بائندرلی قبیلے کے لیے اب تیار ہو جاؤں انتقام لینے کا وقت آ گیا ہے مطلب خود ہے موسیقی موسیقی وہ ہرہے ہیں جنگل کے رستے میں ہون بہرہ ہے بہرہ ہے موسیقی 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 سپاہی روانہ ہو چکے ہیں ان کے پیچھے دو شکاری ہیں دندار اپنے قبیلے کا غدار ہے جو غدار میرے لیے کام کرتے ہیں مجھے اچھے لگتے ہیں جلو کھوڑوں پر بیٹھو کانے جنگل کو سرخون سے رنگ دو موسیقی موسیقی شپاہیوں آپ لوگ یہیں رکھو گے موران جی حضور تم سرداروں کی حفاظت کرو انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے آپ کے حکم کی تعمیر ہوگی موسیقی اگر غددار دوددار صاحب ہے تو تو گائے جانتا ہوگا کہ ہم سرداروں کے ساتھ یہاں قیام کریں گے وہ کسی بھی لمحے حملہ کر سکتا ہے ایک کا ہی سردار سلیمان شاہ کا بیٹا ہمارے اپنے چچا عثمان صاحب وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے اگر تو وہ غددار نہیں ہے تو آپ ہیں کیا میں ہوں یا ساوچی بھائی یا پھر بامسی صاحب اگر چچا جان غددار ہیں تو وہ بھی میرے بیٹے بائیوجہ کے قاتل ہیں انہیں سزا ضرور ملن چاہیے ان کی سزا جو ہوگی بہت واضح ہے بھائی جان واضح ہے موسیقی موسیقی موسیقی